بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ حضرت بحلول رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ بسرہ کی ایک سڑک پر جا رہا تھا راستے میں چند لڑکے اخروٹ اور بادام سے کھیل رہے تھے اور ایک لڑکا ان کے قریب کھڑا رو رہا تھا مجھے خیال ہوا کہ اس لڑکے کے پاس بادام اور اخروٹ نہیں ہیں ان کی وجہ سے رو رہا ہے میں نے اس کو کہا بیٹا تجھے میں اخروٹ اور بادام خرید کر دوں گا تو بھی ان سے کھیلنا اس نے میری طرف نگاہ اٹھا کر کہا ارے بے وقوق کیا ہم کھیل کے واسے پیدا ہوئے ہیں میں نے پوچھا پھر کس کام کے واسے کہنے لگا علم حاصل کرنے کے واسے اور عبادت کرنے کے واسے میں نے کہا اللہ جلہ شانہو آپ کی عمر میں برکت کرے تو نے یہ بات کہاں سے معلوم کی کہنے لگا حق تعالیٰ شانہو کا ارشاد ہے کیا تمہارا یہ گمان ہے کہ ہم نے تم کو یوں ہی بیکار پیدا کیا ہے اور ہمارے پاس نہیں لوٹائے جاؤگے میں نے کہا بیٹا تو تو بڑا حکیم معلوم ہوتا ہے مجھے کچھ نصیحت کر اس نے چار شیر پڑے جن کا ترجمہ یہ ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ دنیا ہر وقت چلا چلاو میں دنیا ہر وقت چلنے کے لیے دامن اٹھائے قدم اور پندلی پر پس نہ تو دنیا کسی زندہ کے لیے باقی رہتی ہے نہ کوئی زندہ دنیا کے لیے باقی رہتا ہے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ موت اور ہواد اس دو گھوڑے ہیں جو تیزی سے آدمی کی طرف دوڑے چلے آ رہے ہیں پس عوب وقوف جو دنیا کے ساتھ دھوکے میں پڑا ہے ذرا غور کر اور دنیا سے اپنے لیے کوئی آخرت میں کام آنے والی اعتماد کی چیز لے لے یہ شیر پڑھ کر اس لڑکے نے آسمان کی طرف مو کیا اور دونوں ہاتھ اٹھائے اور آنسوں کی لڑی اس کے رخصاروں پر جاری تھی اور یہ دو شیر پڑے جن کا ترجمہ یہ ہے اے وہ پاک ذات کہ اسی کی طرف آجزی کی جاتی ہے اور اسی پر اعتماد کیا جاتا ہے اے وہ پاک ذات کہ جب اس سے کوئی امید باندھ لے تو وہ نامراد نہیں ہو سکتا اس کی امید ضرور پوری ہوتی ہے یہ شیر پڑھ کر وہ بے ہوش ہو کر گر گیا میں نے جلدی سے اس کا سر اٹھا کر اپنی گود میں رکھ لیا اور اپنی آستین سے اس کے موں پر جو مٹی وغیرہ لگ گئی تھی پونجنے لگا جب اس کو ہوش آیا تو میں نے کہا ابھی سے تم اتنا خوف تم کو اتنا خوف کیوں ہو گیا ہے ابھی سے تم بچے ہو ابھی تمہارے نامہ عمال میں کوئی گناہ بھی نہ لکھا جائے گا کہنے لگا بہلول ہٹ جاؤ میں نے اپنی والدہ کو ہمیشہ دیکھا جب وہ آگ جلانا شروع کرتی ہے تو پہلے چھوٹی چھوٹی لکڑیاں ہی چھلے میں رکھتی ہیں اس کے بعد بڑی لکڑیاں رکھتی ہیں مجھے یہ ڈر ہے کہ کہیں جہنم کی آگ میں چھوٹی لکڑیوں کی جگہ میں نہ رکھ دیا جاؤں میں نے کہا صحفزادے بڑے حکیم معلوم ہوتے ہو مجھے کوئی مختصر سی نصیحت کر دو اس نے اس پر چودہ شیر پڑے جن کا ترجمہ یہ ہے میں غفلت میں پڑا رہا اور موت کو ہانکنے والا میرے پیچھے پیچھے موت کو ہانکے چلا آ رہا ہے اگر میں آج نہ گیا تو کل ضرور چلا جاؤں گا میں نے اپنے بدن کو اچھے اچھے اور نرم لباس سے آراستہ کیا حالانکہ میرے بدن کے لیے قبر میں جا کر گلنے اور سرنے کے علاوہ چارہ کار نہیں وہ منظر اس وقت گویا میرے سامنے ہے جبکہ میں قبر میں وہ سیدھا پڑا ہوا ہوں گا میرے اوپر مٹی کا ڈھیر ہوگا اور نیچے قبر کا گڑا ہوگا اور میرا یہ حسن و جمال سارا کا سارا جاتا رہے گا اور بالکل مٹ جائے گا حتی کہ میری ہڈیوں پر نہ گوشت رہے گا نہ کھال رہے گی میں دیکھ رہا ہوں کہ عمر تو ختم ہوتی جا رہی ہے اور عرضویں ہیں کہ پوری نہیں ہوتی اور بڑا طویل سفر سامنے ہے اور توشہ ذرا سا بھی ساتھ نہیں اور میں نے کھلم کھلا گناہوں کے ساتھ اپنی نگہبان اور محافظ کا مقابلہ کیا اور بڑی بری حرکتیں کی جو اب واپس بھی نہیں ہو سکتی یعنی جو گناہ کر چکا ہوں وہ اب واپس نہیں ہو سکتے اور میں نے لوگوں سے چھپانے کے لیے پردے ڈالے کہ میرا عیب کسی پر زہر نہ ہو لیکن میرے جتنے مخفی گناہ ہیں وہ کل کو اس مالک کے سامنے زہر ہوں گے اس کی پیشی میں میں پیش ہوں گا اس میں شک نہیں کہ مجھے اس کا خوف ضرور تھا لیکن میں اس کے غایت حلم پر بھروسہ کرتا رہا جس کی وجہ سے جرت ہوتی رہی اور اس پر اعتماد کرتا رہا کہ وہ بڑا غفور ہے اس کے سوا کون معافی دے سکتا ہے بے شک تمام تعریفیں اسی پاک ذات کے لیے ہیں اگر موت کے اور مرنے کے بعد گلنے اور سڑنے کے سوا کوئی دوسری آفت نہ بھی ہوتی اور میرے رب کی طرف سے جنت کا وعدہ اور دوزگ کی دھمکی نہ بھی ہوتی تب بھی مرنے اور سڑنے ہی میں اس بات پر کافی تنبی موجود تھی کہ لہو لعب سے احتراز کیا جاتا لیکن کیا کریں کہ ہماری عقل زیل ہو گئی کسی بات سے عبرت حاصل نہیں ہوتی بس اب اس کے سوا کوئی چارہ نہیں کہ کاش گناہوں کو بخشنے والا میری مغفرت کر دے جب کسی غلام سے کوئی لگزش ہوتی ہے تو آقا ہی اس کو معاف کرتا ہے بے شک میں بدترین بندہ ہوں جس نے اپنے مولا کے حد میں خیانت کی اور نالائک غلام ایسے ہی ہوتے ہیں کہ ان کا کوئی قول قرار معتبر نہیں ہوتا میرے آقا جب تیری آگ میرے بدن کو جلائے گی تو میرا کیا حال بنے گا جبکہ سخت اس سے سخت پتھر بھی اس آگ کو برداشت نہیں کر سکتے میں موت کے وقت بھی تنہ تنہا رہ جاؤں گا قبر میں بھی اکیلہ ہی ہو جاؤں گا قبر سے بھی اکیلہ ہی اٹھوں گا کسی جگہ بھی میرا کوئی معین و مددگار نہ ہوگا پس اے وہ پاک ذات جو خود اکیلی ہے وحدہولہ شریکالہ ہو ہے ایسے شخص پر رحم کر جو بلکل تنہ تنہا رہ گیا محلول رحم اللہ کہتے ہیں کہ اس کے یہ اشعار سن کر مجھ پر ایسا اثر ہوا کہ میں غشت کھا کر گر گیا گر گیا بڑی دیر بعد جب میں مجھے ہوش آیا تو وہ لڑکا جا چکا تھا میں نے ان بچوں سے دریافت کیا کہ یہ بچہ کون تھا وہ کہنے لگے تو اس کو نہیں جانتا یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد میں سے ہے میں نے کہا مجھے خود ہی حیرت ہو رہی تھی کہ یہ پھل کس درخت کا ہے واقعی یہ پھل اسی درخت کا ہو سکتا ہے حق تعالی شان ہو ہمیں اس خاندان کی برکتوں سے منتفے فرمائیں حاصل یہ ہوا بے شک اس واقع کی ایک ایک نصیت میرے اور آپ کے لئے مشعلے رہا ہے چنانچہ ان قیمتی نصیتوں کو ہمیں اپنی زندگی کا حصہ بنا لینا چاہئے اللہ تعالی ہم کی توفیق عطا فرمائے اور دوسروں تک پہنچانے کی بھی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالی ہم سے خوش ہو جائے تو دوستو اسی طرح بحلول ایک دن دریا کے کنارے بیٹھے ساحل کی گیلی ریت کو اپنے سامنے جمع کر کے اس کی ڈھیریاں بنا رہے تھے اور ملکہ زبیدہ اپنے محل کے جھروکے سے بڑے ان ہمارک سے ان کو یہ کام کرتے دیکھ رہی تھی وہ مٹی کی ڈھیری بناتے اور پھر اپنے حال سے ہی اس کو مسمار کر دیتے ملکہ جھروکے سے اتر کر اپنی سہیلیوں کے ہمرا دریا کے کنارے آ گئی اور بحلول سے پوچھا کیا کر رہے ہو بحلول بحلول نے ادائے بنیازی سے کہا جنت کے محل بنا رہا ہوں ملکہ نے سوال کیا اگر کوئی تم سے یہ محل خریدنا چاہے تو کیا تم کو اس کو فروغ کر دوگے بحلول نے کہا ہاں ہاں کیوں نہیں میں بناتا بھی ہوں اور فروغ بھی کرتا ہوں تو بتاؤ ایک محل کی قیمت کیا ہے ملکہ کے سوال کرتے ہی بحلول نے بے ساختہ کہا تین درہم ملکہ زبیدہ نے اسی وقت اپنی کنیزوں کو حکم دیا کہ بحلول کو تین درہم ادا کیے جائیں اور ادا کر دیے گئے یہ تمام واقعہ ملکہ نے اپنے شہر خلیفہ حارون الرشید کو بتایا خلیفہ نے اس واقعے کو مذاق میں ٹال دیا رات کو جب حارون الرشید سوئے تو انہوں نے خواب میں جنت کے مناظر دیکھے آپ شارے مرغزائیں اور پھل پھول وغیرہ دیکھنے کے علاوہ بڑے انچے انچے خوبصورت محلات بھی دیکھے ایک سرخ یاقوت کے بنے ہوئے محل پر انہوں نے زبیدہ کا نام لیکھا ہوا دیکھا حارون الرشید نے سوچا کہ میں دیکھوں تو صحیح کیونکہ یہ میری بیوی کا گھر ہے وہ محل میں داخل ہونے کے لیے جیسے ہی دروازے پر پہنچے تو ایک دربان نے انہیں روک لیا حارون الرشید کہنے لگے اس پر تو میری بیوی کا نام لیکھا ہوا ہے اس لیے مجھے اندر جانا ہے دربان نے کہا نہیں یہاں کا دستور الگ ہے جس کا نام ہوتا ہے اسی کو اندر جانے کی اجازت ہوتی ہے کسی اور کو اجازت نہیں ہوتی لہذا آپ کو داخل ہونے کی اجازت نہیں ہے جب دربان نے حارون الرشید کو پیچھے ہٹایا تو انہوں کی آنکھ کھل گئی بیدار ہونے پر فوراں خیال آیا کہ مجھے تو لگتا ہے کہ بحلول کی دعا زبیدہ کے حق میں اللہ رب العزت کے ہاں قبول ہو گئی وہ ساری دعات اسی افسوس میں کروٹیں بدلتے رہے چنانچہ وہ شام کو بحلول کو تلاش کرتے ہوئے ادھر ادھر دیکھ رہے تھے کہ اچانک انہوں نے دیکھا کہ بحلول ایک جگہ بیٹھے اسی طرح مکان بنا رہے ہیں حارون الرشید نے سلام کیا بحلول نے جواب دیا والیکم السلام حارون الرشید نے پوچھا کیا کر رہے ہیں بحلول نے کہا جنت کے محل بنا رہا ہوں حارون الرشید نے پوچھا بیچو گے تو بحلول نے کہا ہاں کیوں نہیں میں بناتا بھی ہوں اور فروغ بھی کرتا ہوں تو بتاؤ ایک محل کی قیمت کیا ہے بحلول نے بے سختہ کہا تیری پوری سلطنت حارون الرشید نے کہا اتنی قیمت تو میں نہیں دے سکتا کل تو آپ تین درم کے بدلے دے رہے تھے اور آج پوری سلطنت مانگ رہے ہیں بحلول دنا نے کہا خلیفہ کل بند دیکھیں معاملہ تھا اور آج تم محل دیکھ کر آئے ہو خلیفہ یہ سن کر گٹنوں کے بل بحلول دنا کے سامنے مایوس ہو کر بیٹھ گئے اور کہا حضرت آپ مجھ سے میری ساری سلطنت لے لیں اور مجھے ایک محل دے دیں جب بحلول دنا نے خلیفہ کی آجی دیکھی تو کہا میں تمہاری اس سلطنت کا کیا کروں گا اس دنیا کی محبت تو بہت سے گناہوں کی جڑھ ہے جاؤ اپنی سلطنت آپ نے پاس رکھو اس محل کو بھی تمہارے لیے تین درم میں فروخت کرتا ہوں تو دوستو یہ ہیں اللہ و آلوں کے قصے اگر اس طرح کے مزید اچھے قصے سننا چاہتے ہیں اور مستند تو ہمارے چینل کے ساتھ لازمی جڑیے رہیے جزاکم دعو خیلی